بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ بڑا خوبصورت منظر ہے جی اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ it's a phenomenal growth بہت سی ارگنزیشنز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جی مجھے لیکن جتنی جلدی ترقی اللہ تعالیٰ نے بلو ورلڈ سیڈی کو دی ایسی ترقی مجھے کہیں بھی دیکھنے میں نہیں ملی اتنے مختصر عرصے میں آپ دیکھیں کہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور شب و روز بینت کے بعد آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ تمام لوگ ڈیولپمنٹ انڈسٹری کے ہاؤسنگ انڈسٹری کے وہ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ایک ایسی ارگنزیشن جس کی ایج صرف تین سال ہے تین سال پہلے ایک کانسپ لیا گیا ایک انیشیٹیو لیا گیا جو کہ ویجنری فاؤنڈرز نے لیا جس میں سعاد صاحب اور ندیم صاحب نے ایک مشکل فیصلہ کیا اس وقت ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا شیئر بن گئے گا لیکن پھر اور لوگ آتے گئے زمین اکوائر ہوتی گئی نائم صاحب نے اپنا اس پہ کردار ادا کیا سرسلہ صاحب شروع سے اس پہ موجود تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ کروان بڑا ہو گیا اس پہ تمام شعبوں نے بہت بربور کردار ادا کیا جس پہ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ میکینیکل کے لوگ ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں ڈیزائن ونگ ہے وہ ان لوگوں کا بہت اہم کردار ہے اور لینڈ کا بہت بڑا لینڈ ایکوائرنگ کا بہت بڑا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا بہت اہم کردار ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں جو آپ کا آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہے فائنانس ہے جو آپریشنز کے لوگ ہیں سب نے بھرپور کردار ادا کیا مشکلات آتی ہیں جی ہر چیز کے اندر آپ لوگ کے بھی مشکلات آئی ہوں گی لیکن یاد رکھئے کہ مشکلات گروت کا حصہ ہے اگر آپ کو کہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ گیا تو تنقید بھی آپ کی گروت کا حصہ ہے اگر آپ کو ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تو ریزیسٹنس بھی گروت کا حصہ ہے آپ کے آس پاس اور بہت سے ایسے ٹاؤنز ہیں جن کو کوئی نام بھی نہیں لیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں گروت ہی نہیں ہے نہ ان پہ کوئی تنقید ہے نہ ان کے خلاف کوئی خبر آتی ہے تو یہ آپ کی شب و روز میند ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ریزیسٹنس بھی آتی ہے اور ہر ریزیسٹنس کے بعد آپ لوگ پہلے سے زیادہ اپگریڈ ہوتے ہیں پہلے سے زیادہ ترقی کرتے ہیں اور دن بہ دن لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کس طریقے سے یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ایک سے ایک نیا آئیڈیا ایک سے ایک نئی چیز آپ انٹریڈیوز کراتے ہیں آپ اناؤنس کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ نقشے کی اوپر سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے صرف تین سال کے عرصے میں اتنے بڑے ایک مجمع سے اگر ہم اس وقت کٹھے بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت سے لوگ شاید نہ بھی آ سکے ہوں کچھ لوگ رہور میں بھی ہیں یا اور جگہوں میں بھی ہیں تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی فیملی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیکس تری یئرز میں کیا ہوگا یہ پنڈال کتنا بڑا ہوگا یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کی محنت کی اوپر اسی لگن سے محنت کریں اس فیملی کے آپ ممبر رہیں اور جو بھی مشکل وقت آتا ہے سب ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کے اس کے ساتھ مشکل سے مشکل وقت کا مقابلہ کریں آپ کی سٹوری بڑی ہے یہ عام سٹوری نہیں ہے جب آپ کوئی بڑی سٹوری لکھتے ہیں تو اس کے لئے کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے مشکل اس کے لئے راتیں بھی جاگنا پڑتا ہے اس کے لئے انپوٹ زیادہ ہوتی ہے اب تک تو میں یہی کہتا ہوں it's an awesome growth it's a phenomenal growth اور اس میں ہر شخص کا حصہ چاہے وہ جو چاہے وہ security کا department ہے یا وہ top management board ہے ان سے لے کر تمام لوگ شب و روز کام کر رہے ہیں سب سے فشائن بات یہ ہے کہ جو آپ کی management ہے جو آپ کے CEO ہیں جو آپ کے MD ہیں تمام جو top board ہے وہ جب بھی آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے رات ایک بجی بھی وہ لوگ آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے صبح سات بجے دوبارہ وہ آپ کو دفاتر میں نظر آئیں گے یہی حال ان کی teams کا ہے جو managerial groups ہیں آگے ان کا ہے جی وجہ ہے کہ آج آپ بہت بڑی success کو share کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ اسی speed سے ترقی کرتے رہیں اس family کا حصہ رہیں اس کاروان کو بڑا ہوتا دیکھتے رہیں نئے لوگوں کو welcome کریں اور ان کو train کریں میری دعایں آپ سب لوگ کے ساتھ ہیں خدا آپ کا حامیہ ناصر خدا کریں